ایسوویلا مرڈر کیس کو دو سال ہو چکے ہے خلوئی نے بھی خود کو اب سمال دیا ہے وہ آلموسٹ اس رات کو جو اس کے بیس فرن کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ بھول کے اپنے لائف میں آگے بڑھ چکی ہے پھر ایک رات اس نے اپنے بوائی فرن کو کال کیا اور اسے پارک میں ملنے بلائیا رات کے دو بج رہے تھے وہ اپنے گھر سے پارک کی اور جانے والے رستے پہ چلنے لگی پر اسے ایک عجیب سی گھبرہت ہو رہی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یہ وہی گھبرہت تھی جیسے ایسوویلا کے ساتھ اس رات کو ہوئی تھی جس رات کو اس کا مرڈر ہوا تھا اسی گھبرہت میں وہ پارک کے نزدیک ہی تھی کہ تب ہی اس کا فون وائبرٹ ہوا اس نے فون دیکھا تو اس کے بوائی فرن کا میسج تھا almost there baby love you lots یہ میسج دیکھ کر اسے تھوڑا سکون ملا اب بس اسے وہ سٹور کرنا تھا اور پارک اسی کے سائیڈ میں تھا اس نے چلنا شروع کیا پر اچانک اسے اس کے پیچھے سے ایک آواز سنائی تھی وہ آواز سنتے ہی کلوئی دیزی سے بھاگنے لگی اس کا بوائی فرن پارک بہت چکا تھا اور اسے وہاں پندرہ منٹ ہو چکے تھے وہ کلوئی کا ویٹ کر رہا تھا 2.35 اے ایم پہ اسے ایک ٹیکسٹ میسج آیا جو کی کلوئی کا تھا اس میں لکھا تھا سیدھا چلتے آنا میں تمہیں مل جاؤں گی اس نے ویسا ہی کیا جیسا ٹیکسٹ میں لکھا ہوا تھا اس نے کچھ ہی قدم آگے بڑھا تو جو اس نے دیکھا وہ دیکھ اس کی ساسے روک گئی کچھ ہی دور ایک پیڑ سے کلوئی کی خون سے لپٹی لاش اُلٹی لٹک رہی تھی اور کرسماس ٹری لائٹنگ اس کے چار اوہر لپٹی ہوئی تھی اس کی بارڈی سے سارے کپڑے اُترے ہوئے تھے کلوئی کی بوائی فرینڈ نے تورند پولیس کو کال کیا پولیس نے اسے پوری رات انٹروگیٹ کیا اگلے دن جب وہ اپنے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے روم میں اس کے سٹڈی ٹیبل پہ ایک لیٹر رکھا ہوا تھا اس پہ کھون کے ڈبے تھے اس میں لکھا تھا رات کو چھکے چھکے گھومنا صحیح نہیں ہے کسے کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے کاش میں آپ کو بتا پتا کہ اسو بیلا ارنکلوئی کا مرڈر کے سول ہو چکا ہے پر ایسا نہیں ہوا آج بھی پولیس کہتی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں پر سچ تو یہ ہے کہ پولیس کو آج تک کسی بھی پرکار کی لیڈ نہیں ملی ہے کافی لوگ اس مرڈر کیس کے بارے میں بھول چکے ہیں یہ مرڈر کیسز اس ٹائم کے ہائی پروفائر کیسز تھے پر ایویڈنس کی کمی کے کارن پولیس کو اس کیسز میں کوئی بھی ہلپ نہیں ملی جو لوگ اس کیسز میں نوارڈ تھے وہ سب کچھ بھول کی اپنے لائف میں آگے بڑھ چکے ہیں آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ مجھے اس کیس کے بارے میں اتنا کیسے پتا ویسے تو مجھے یہ آپ کو نہیں بتانا چاہیے کیونکہ کیس ابھی بھی چالو ہے پر اگر آپ سچ میں جاننا چاہتے ہیں تو میں وہی پولیس مین ہوں جس سے یہ دونوں کیسز دیئے گئے تھے میں نے ہی کلوئی کو وہ لیٹر دیا تھا آپ کو یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ مرڈرز اب تک کیسے سال نہیں ہوئے کیوں کوئی ایویڈنس نہیں ملا جیسے کی میں ہمیشہ کہتا ہوں رات کو چھکے چھکے گھومنا صحیح نہیں ہے کسی کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے اگر آپ کو ہماری کہانیا پسند آئی تو لائپ کیجئے سسکرائب کیجئے اور ہاں بے لائکن دبانا مت بھولیے کو چھتا ہے جیسے کچھ سٹ کھتا ہے بس ساورت baar دو away دو